جیسا ہمارے سفر کی ابتدا ہونے جارہا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ سب اس سفر کے اندر میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس سفر کی آج کی ڈیٹل جو ہے جب میں بائیک پہ بیٹھ ہوں ہوں گا ابھی سامان لوٹ کر رہا ہوں آدھا لوٹ کر لیا ہے سائٹ پینیرز لگانا باقی ہیں تو جیسے ہی وہ لوٹ کر لوں گا تو آپ کو دکھاؤں گا وہ کیا چیزیں تو چلیں سامان لوٹ کر سینکم اپ تو اب جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بائیک کو اور اپنا سفر کی ابتدا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیک سٹارٹ ہمارا سب سے پہلا ابھی سٹارپ ہوا کچھوں سٹیشن کو گیس سٹیشن کے پر ہوں جا کی جو ہے پہلے ٹیول ڈلواتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو اور ڈیٹل دے گیا تو سامان ہماری بائیک کے پر آ چکا ہے اور ہم جانے کے لئے تیار ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ سب میرے ساتھ اس جرنی کے ترے جوڑے رہیں گے اور تینکی سو مچ بسم اللہ اکمان رہیم موسیقا موسیقی 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 یہاں پر ہم پہلے فیول ملوالے سے ہیں اپنے بائک پہلے فیول کا ہم نے ٹینک اس کے اندرہ لگا دیا اور ٹینک ہمارا پھل ہو رہا ہے چلیں دیکھتا ہے کتنے میں یہ ٹینک کھل ہوتا ہے پہلے دالر اور انیس سنٹ ٹھے گلن اس کے اندرہ سکس پوائنٹ ٹو گلن اس کے اندرہ لگا ہے کیونکہ میرے پاس آرڈی تھا تو چار گلن کے قریب ایک لوڈا ہوں کو ہوسکا ہے ہم ہم fیول کا شک کر دے ٹھے ہم کیا رہی ہے ڈھے ہم بکر میں کیا ہوتا رہے ہو پہلے ہم نیچ سا پہلے ہم نیک ساپ والمارٹ ہم خیل ہے ہم نے پہلے خواہیاں رہیم فیول ہمارا فل ہو چکا ہے اور آپ ہمارا نیک ساپ جو ہے وہ والمارٹ ہے ہمیں ہماری کیس لیے اچھا نہیں اچھا لیتے ہماری کیس لیتے تو اچھا لیتے خیر اسٹم پہ یہاں پہ صبح کے آٹھ بچی آٹھ مینٹ ہو رہے ہیں ایٹی فائف دگری پیرن ہائٹ اسٹم پہ یہاں پہ ٹیمپرچر ہے تو نیوشن ٹیکسس جو ہے صبح صبح سیریسی بہت ہارٹ ہو آگا ہے بہت گرم ہے ٹیکسس سے نکل کے اچھی ویدر جو ہوگی ان علاقوں کے اندر وہ دیکھنے کی کچھ کریں گے تو اب جو ہے ہم الڈی پانچ چکے ہیں والمارٹ کے پاس جو ہے میرے کیوں لیلوانے کے لیے جو رکا تھا یہاں پہ اور اس کے بعد مجھے والمارٹ پہ رکنا تھا تو خیر میں والمارٹ پہنچا کوئی فکر ہی نہیں تھی میں نے لیا چلے والمارٹ پہ جا کے جو ہے ہم اپنا جو فرنا ہونٹ ہے پھولر وہ لیتے ہیں واللیٹ دیکھنے گیا واللیٹ ہی نہیں ملنے رہے یہ کیا ہو گیا وہ آپ سی بھاگ کیا ہے اسی گیس ٹیشن کے اوپر پتا چلا کہ خان صاحب نے والیٹی گرا دیا تھا اپنا شاہ باش ہے مانے ٹرپ ہونے سے پہلے ہی ہم پہ پرابلم آنا شروع ہو گئی تو پھر سے ونس اگن چلیں شکر ہیں اس رب کا ہے کہ بڑی مشکل جو ہے وہ چھوٹی سی اسکنڈر پہل گئی تو اب جو ہے اوفیشل ہی ہم نے والیٹی لیا ہے اور وہ آپ سے والمارٹ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ وہ کیس ملتا ہے کہ نہیں تو اب جو ہے آفٹر ویسٹنگ دس میٹے ویسٹ کرتے گا تھا باڑھ بچ کی بیس میٹے کا ضرور مطلی سے ڈھوڑ پہ پہٹر ویسٹ کرتے ہیں سوڑ جانا پہ ہمیں زیادہ دکھانا شروع کر چکا ہے ٹےکسوس میں ٹھپکٹر اور ہمٹر میں کا دلوت رہا ہے ہے اللہ بہت تک ہے کہ ہمارا جو سفر ہوگا وہ آج نو گھٹے کا سفر ہے ایرادہ امید کرتے ہیں کہ وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ برمنگہم الابیما وہ آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے رات ہمیں برمنگہم الابیما میں رکنی ہے برمنگہم الابیما میں رکنے کے بعد پھر چیٹنوگر کی طرف ہم بڑھیں گے تاکہ ہم چیٹنوگر کے اوپر جو فیمیس ماں کے راستے ہیں ماؤنٹن پاسس کے ہو کریں پھر اس کے بعد ہایو کی طرف ٹرابل کریں گے یہ پلان ہے اس وقت مگر سب سے پہلے پرسٹنگ پرسٹ والمارٹ والمارٹ سے فارم ہولڈر فارم ہولڈر بائک کے اوپر پھر جیپے سیٹ کر لیں گے بڑا والا جیپے سامان نہیں کریں گے یہ گارمنگ والا جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے سٹن ایڈیز میں جہاں پہ آپ لائن اپس کی مجھے ضرورت پڑے گی تو وہاں پہ یہ یوٹلائز کر ہوا پڑھنا یو ایس کے لر تو مجھے پہن پہ ایشو نہیں آنا چاہیے ہر ڈی سپارٹس آتی ہیں پیڈ زون وغیر ٹائم کی تو چین میں اب والمارٹ کی طرف آپ سے ہم پہنچ گئے اپنی بائک کو کرتے ہیں والمارٹ کی فرنٹ گیٹ کے سامنے کھڑا اور اندر جا کے ہم جو ہے وہ سیل فون ناؤن جو ہے وہ دیکھتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی موسیقی 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 یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے جوہ ہم اوکے جی پچھلے ایک گھنٹے سے ہم بائک چلا رہتے ہیں تو ابھی رکے ہیں ہاتھ کی وائی بریشن وغیرہ تھوڑی دور ہو جائے اس کو رس دینے کے لیے اور پھر انشاءاللہ جو ہے ہم آگے اپنے پڑھیں گے دیکھیں گے جو بکیا سفر ہے ایسے بھی ریمیننگ جو ہے وہ نو گھنٹے باقی ہیں ایسے بھی بائک چلاتے ہوئے اور جیسے بھی دوسری کوئی اپ ڈیٹ ہوگی جو آپ کو ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا ایسے بھی پورا راستہ جو ہے وہ فلیٹ ہے نتھنگ تو سپیشل نتھنگ تو شو مگر جیسے ہی میں ان ایڈیاز میں پہنچوں گا جو دکھانے کے ہیں وہ دیفنیٹلی میں آپ کو دکھاؤں گا تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ابھی تک آج سفر پسندہ رہا ہوگا انشاءاللہ جب اب جو بکیا راستہ ہے وہ ہے نائن آورز کا تو نائن آورز کے بعد جو ہے ہم برمنگیم ایلا بیاما میں جا کے اپنے ہوتل کے روم میں چیک ان کریں گے اور چلیں راستے بھی سب ملاقات کرتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ خوازت اس طریقہ بھی ہے یہ واش روم ہے شاور وغیرہ کے لئے تو یہ ہمارا روم ہے آج کا آج رات کا اسٹے ادھر ہوگا اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم آگے بڑھیں گے اپنے سفر میں آج جو ہے گرمی بہت ٹھیک ٹاک قسم کی تھی مگر ہم نے اس کے باوجود پانچ سو پلس مایلز کا سفر ہم نے پورا تہہ کر رہا ہیوشن سے الابیامو تک کا اور اب جو ہے ہم اپنے ہوتل کے جو روم ہیں اس کے اندر ہیں رات یہاں پہ گزاریں گے اس وقت یہاں پہ شام کے ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں اور بہت ٹھکا ہوں حالت پوری بھی جا کے شاورد لینا ہے تاکہ کل کے لئے اور فریشن اپ ہوں اور آرام کریں گے کھانے کے لئے یہ ہے کہ میرے پاس حلیم ہے تو حلیم کی دعوت میں اپنے آپ کو یہ دعوت دوں گا خیر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا جو ہے آج کا بلوگ پسند آیا اگر آپ کو یہ بلوگ اچھا لگا تو پلیز ڈو سسکرائب لائک این کامنٹ اگر آپ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں تو پلیز ڈو شیئر ڈو فرنس این فیملی انشاءاللہ میں اپنی پوری جرنی جو ہے جو کہ ہیوسٹن سے آج شروع ہوئی ہے اور جا کے یہ اختتام پہ پہنچے گی انڈیا کے اندر اور پاکستان انڈیا تو اب جو ہے ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے ٹینسی تھوڑا سا دیکھیں گے ٹینسی کے بعد پھر ہم اوہائیو کی طرف جائیں گے باقیہ ویڈیو جو ہیں اس کے اندر آپ کو ڈے بائی ڈے آپ کو آپ ڈیٹ کروں گا کوشش کروں گا کہ میں ہفتے میں دو یا تین ویڈیو منموم کروں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ میں کہ مجھے کیا کیا ضرورت پڑھی اس کے اندر مجھے کس کس طریقے سے میں نے کیا کیا سیٹ اپ کرا شپمنٹ کا میں نے کس طریقے سے سیٹ اپ کرا ہے کارنیٹ پساج میں نے کس طریقے سے لیا کہاں سے لیا کتنے کی کاؤسٹ آئی یہ سب چیزیں انفرمیشن جو ہے میں اگلے ویڈیوز جو ہوں گی کارنیٹ کی اور انٹرنیشنل ڈرائیور لائسنس کی اور شپنگ کی میں ان کے پر ایک انڈیویجیل ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دوں گا اپنے چینل پر اور امید کرتا ہوں کہ وہ اگر جو یو ایس میں رہتے ہیں یا کہیں اور بھی رہتے ہوں دنیا میں کسی بھی ممالک میں ان کی یہ چیز مدد کر پائے اور وہ اپنے پلانز جو ہیں بڑا الیکویٹلی بنا پائے تو انشاءاللہ میں نیچے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے اپنے انسٹرگرام فیس بوک اور ٹک ٹاک لنک پہ لگا دوں گا تو پلیز ڈسکرپشن کے دو سوشل میڈیا فلیٹ فارم از ویل اور اگر آپ کو کانسٹنٹلی اپلیٹ دیکھنی ہے کہ میں پرسائسی کدھر ہوں تو میرا فیس بوک اور انسٹرگرام بیس وی ٹو نو کہ میں اس ٹیم پہ کہاں ہوں ہوں اور کیا کر رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آج کا بلوگ آپ سب کو پسند آئے ہوگا تو آج کا بلوگ جو ہے میں یہی پہ اختتام کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے ملتے بریک کے بعد خدا حافظ